ہم بگ پاس پر آپ کو خوش شام دی داہو ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ آلیان کی ماں کی موت نے تو اسے توڑ کر رکھ دیا آمنہ بیگم اپنی بیٹی کی عزیت و بھری موت کا صدمہ برداشت نہ کر پائیں اور موقع پر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے آلیان کے پاس صرف اس کی ماں بچی تھی وہ بھی اس سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی وہ ردہ کو فون کر کے باتیں سناتا ہے تمہاری وجہ سے میری ماں مری ہے الماس بیگم نے میری بہن کو مارا اور تم نے میری ماں کو نفرت کرتا ہوں میں تم سے بھی اور اس الماس بیگم سے اب یہاں پر سنبل اپنی ماں کا نام آلیان کے موں سے سن کر حیران ہوتی ہے آپ میری امی کے بارے میں ایسے کیوں بول رہے تھے جھوٹ بول رہے ہیں نا آپ کچھ نہیں کیا انہوں نے آلیان اسے ساری حقیقت بتاتا ہے لیکن سنبل کو تو یقین ہی نہیں آتا میں نہیں مانتی مما ایسا کر ہی نہیں سکتی جھوٹ بول رہے ہیں آپ جس طرح میرے ساتھ جھوٹ بولا کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں اسی طرح ریدہ کے ساتھ بھی آپ نے جھوٹ بولا جب آپ میں آلیان کہتا ہے ریدہ میری زندگی تھی کل تک اور میں اس سے بے پناہ محبت کرتا ہوں ٹوٹ کے محبت کرتا ہوں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن تم سے تو میں نے کبھی محبت کی ہی نہیں اور میں نے جو کچھ بھی تمہاری ماں کے بارے میں بولا ہے نا بلکل سچ ہے حقیقت ہے میں نے تم سے صرف اور صرف اس لئے شادی کی کہ میں الماس بیگم سے بدلہ لے سکوں اپنی بہن کی موت کا جس طرح میری بہن کو مارا گیا نا اور کوئی ثبوت نہیں چھوڑا گیا بلکل اسی طرح سے میں تمہیں ماروں گا اب تو تمہارا سانس لینا بھی مشکل کر دوں گا وہ اسے پکڑتا ہے اور گھسیڑتا ہوا جا کر سٹور روم میں بند کر دیتا ہے سنبل چیختی رہ گئی یال یال میرے ساتھ ایسا نہ کریں دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ امبر جس حالت میں گھر واپس آئی اس کی حالت چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے اس کی ماں بھی گھبرا کر اسے کمرے میں لے جاتی ہیں حقیقت پتہ چلنے پر اپنا سر پکڑ لیتی ہے کہ کیا امبر تم نے میری محبت کا نرجائز فائدہ اٹھایا وہ تمہیں مار دیتا نا تو بہتر ہوتا جو حرکت تم نے کی ہے نا معافی کے لائک نہیں ہے مامتہ کے ہاتھوں مجبور ہوں اس لئے تمہیں بچا رہی ہوں لیکن جس نے دھوکہ دیا ہے اسے سزا دلوانا چاہتی ہوں الماس بیگم کو غصہ آجاتا ہے کس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے کوئی نام تو ہوگا نہ بولو جواب میں امبر احسن کا نام لیتی ہے اب الماس بیگم کہاں ڈھونٹی پڑ پھریں اس احسن کو اسے سزا دلوانے کے لیے انہیں امبر کے سچائی سے پردہ ہٹانا پڑے گا جو وہ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ ان کی عزت کس طرح لٹ گئی ہے اب اسی پریشانی میں وہ نیہا کے پاس آتی ہے ایسے یہ کہنے کے لیے کہ میں نے امبر سے بات کی ہے سب ٹھیک ہے تسلی سے اسے بات ہوئی ہے تو یہ بات نکلی کہ نادانی اور بچپلے میں وہ کسی سے یک طرفہ محبت کر بیٹی ہے دل ہی دل میں اور آج جب اسے اظہار کرنے گئی تو اس نے انکار کر دیا تب ہی اس کی یہ حالت ہوئی ہے اور اسی وجہ سے امبر ایسی باتیں کر رہی گھر آ کر نیہا حیران ہوتی ہے مگر امی اس کی حالت جس پر الماس بیگم پردے ڈالتی ہیں کہ کوشش کرتی ہیں یہی کہانی ہے نا یہی ہوا ہے تاکہ آسم تک یہ بات نہ پہن سکے وہ ان مسئلوں میں الچی ہوئی ہیں وہی سنبل جو آلیان کے ظلم سہ رہی ہے وہ اسے سٹور روم میں بند رکھتا ہے کئی دنوں تک ادھر الماس بیگم سنبل سے رابطہ کرنا چاہتی ہیں کہ آلیان سنبل کے ساتھ کیا سلو کر رہا ہے تو آلیان پر چیتی ہیں کہا ہے میری بیٹی کیا کیا تم نے اس کے ساتھ جس پر آلیان جواب دیتا ہے کچھ نہیں کیا زندہ ہے وہ یہ سن کر تو الماس بیگم تڑک جاتی ہیں بکواس بند کرو جواب میں آلیان بھی چلواتا ہے تم اپنی بکواس بند رکھو اور جاؤ یہاں سے الماس بیگم کا تو بس نہیں چل رہا کہ وہ آلیان کے ساتھ کیا کر گزرے اس لیے گھر جاتے ہی اپنے بیٹے آسم پر ناراض ہوتی ہیں فورا جاؤ اور اپنی بہن کو گھر لے کر آؤ میں آلیان کو یہ سب نہیں کرنے دوں گی سنبل کے ساتھ آسم کو پہلے ہی آلیان کا فون آ چکا تھا اس بارے میں وہ اسے سب بتا چکا ہے اب آسم بھی پریشان ہے سنبل کے لیے اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہے امی آلیان کی باتوں ان اس کے روئیے کی پیچھے کیا سچ ہے کچھ تو ہے جو آپ ہم سے چھپا رہی ہیں علماز بیگم بیٹے کے تیور دیکھ کر اور بھی زیادہ ناراض ہوتی ہیں تمہاری اتنی حمد ہو گئی کہ آج تم اپنی ماں پر سوال اٹھا رہے ہو جس پر آسم کو بھی غصہ آ جاتا ہے اٹھاؤں گا سوال سنبل کے لیے امبر کے لیے دونوں کے لیے سوال اٹھاؤں گا اور آپ کو جواب دینا پڑے گا اپنے بیٹے کی اونچی آواز سن کر تو علماز بیگم سے پڑتاش نہیں ہوتا چلا کر اسے چھپ کرواتی ہیں حد میں رہو آسم لیکن آسم اب چھپ نہیں رہنے والا سچ ہے تو وہ جان کر رہے گا وہ جائے کہ سنبل کے پاس اسے یہ کہنے کے کہ میرے ساتھ گھر واپس چلو لیکن سنبل جانے سے انکار کر دے گی ماما نے جو کچھ آلیان کے بہن کے ساتھ کیا ہے اس کے بعد ان کے کیے کی سزا مجھے بھگتنی پڑے گی